اسلام علیکم تو جناب ابھی ہم ہیں کچھن میں اور کچھن میں ہم بنانے لگے ہیں اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیسے بندی کے سب سے پہلے جناب کچھ پانڈے چھانڈے پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان کو دھونا ہے دھونا کے بعد اس کے بعد جناب سٹارٹ کرتے ہیں ویسے میں نے پیاس یادنا چھوٹے پوٹے ہوئی یہ آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو میں نے نکال لیا ہے یہ برطن سارے پڑے ہوئے ہیں ٹوکری میں یہ چھوٹی گھڑکی ہے یہ کیبن ہے اس کے اندر سارے مسالے وغیرہ سارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چوڑا شریف ہے باکی سرنڈر ادھر اس سائیڈ پڑے ہوئا تھا ٹھیک ہے جی دور رکھتے ہیں ادھر پھر آپ کو اس آدھ میں دکھائیں گے اوہن شوان پڑا ہوئے باکی ساری چیزیں پڑے ہوئی ہیں تو پہلے جناب تھوڑے سے برطن ہے وہ میں دھو لیتا ہوں اس کے بعد پھر آگے ہانڈی کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج جو ماش کی ڈال ہے وہ کیسے بناتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ زوردست بنے گی آپ کو بسند بھی آئے گی آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا گائز آپ کو بتا دوں یہ جو ڈال ہے نا یہ میں صبح بگو کے رکھتے گیا تھا ٹھیک ہے تو ابھی کی یعنی اس طرح کیس کی حالت بنی ہوئی ہے اور اب بھی اس کو میں نے پانشان اس کا نکال کے اس کو ایک دو بر پھر دونا ہے دونے کے بعد پھر آگے جو ہے نا اس کا سٹارٹ کرتے ہیں پروسس یہ تاکہ اس میں جو پانی پہلے بچا ہوا نا اس میں آپ کو بتائے کہ محل کچھ ایلسی ہوتی ہے تو اس کو نکال دیا جائے تو جیالا اچھا ہوتا ہے ویسے تو یہاں کی دالیں ساتھ ستری ہوتی ہیں کو ٹینچن ہی ہوتی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اتیار جو بہتر جانے سے پہلے میں اس کو بھگو ہو گیا تھا میں نے کہا یار شام کو آنا ہے تو یہ نا کہ پھر دوبارہ جنجھٹ میں پڑے رہے پھر اس کو بالو یہ کرو وہ کرو تو اس وجہ سے جو ہے نا میں اس کو صبح بھگو ہو کے راگ گیا تھا میں نے کہا شام کو ایزی لی جو ہے نا آسانی سے پک جائے گی کیونکہ آپ کو فتہ اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوتا بھوک لگی ہو ہوتی ہے تیرے سبر نہیں ہوتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار جلدی جلدی برہے اور پھر کھانا کھایا جائے میں تھوڑے سے پیاز زیادہ ڈلتے ہیں تو میں نے کہا یار چلو ٹین سے چار پیاز ایک چھلا ہوا پڑا ہمارے پاس فریج میں رکھا ہوتا کل تو بچ گیا تھا تو تین پیاز میں درمیانے سائز جو اور لے گئی ہیں تو پیاز کاٹ کے اس کے پاس باقی کا مسائلہ جو آپ کو پھر دکھاتا ہوں کہ اور کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ساتھ میں تو جیسے ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے اچھا پیاز ہے ساتھ میں یہ ہرا تھون بھی پڑا ہوا تھا سوڑا تھا ہرا پیاز یہ ایک گھٹلی پڑی ہوئی ہوئی باہر نکل ہوئی اچھا اس کے بعد ہری مرچے ہو گیا ہری مرچے ہو گئی عد رکھ ہو گیا لسن ہو گیا وہ حسب ضرورت وہ باقی مرچے ہو گیا لیکن ڈال میں مسائلے جیتنے کم ڈالے جائے نا وہ اتنی مزے کی زیادہ بنتی ہے زیادہ مسائلہ یہ دیسی والا مسائلہ جانا یہ زیادہ ڈالنا چاہیے جیسے پیاز، لسن، ادھرک، ٹماٹر وغیرہ ہو گئے ٹماٹر میں نے ابھی نکال دیں دو ٹماٹر اور بڑے ہیں تھوڑے بڑے لے لی ہیں ٹماٹر اس کے بعد باقی ابھی آپ کو پھر دیکھاتا ہوں آگے تھوڑا کارگیوں کے ویڈیو اہمیں لمبی ہو جانا ہے پھر یہ نہ ہوگا آپ دیکھتے ہیں نہیں پھر پھر آپ کو بتا کہ میاں بھی نہیں آتا ٹھیک ہے نا میرے ساتھ رہنا آپ لوگوں نے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یار بڑی میں دل سے یقین کرے بنا رہا رہا ہوں تو سکپ سکپ نہیں کرنا دیکھنا پورا سپورٹ کیا کریں ٹھوڑا سا لائک بھی کیا کریں سبکرائب کریں چینل کو اور باقی آپ کو پتے کیا کرنا تو جناب سب سے پہلے لینی ہے اپنی پیاری سی ہنڈی پیاری سی ہنڈی لینی ہے اس کے بعد جناب اس کو رکھ دینا چولے کے اوپر عزت کے ساتھ تاکہ اس کو بھی محسوس نہ ہو بہترین اس کے بعد چولا جناب تپاہ دینا ہے چولا تپشا پہ جائے نا اس کے اندر میں نے اس کو کنگاہ لیا تھا کیونکہ چھوٹے موڑکت جو کیلے شیلے ہوتا ہے نا وہاں پھرتے پھرتے رہتے ہیں جو ہے نا اس کو ایک دفعہ کنگاہ لیا جاتا پانی سے تاکہ وہ سا سوک ہو جائے اب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ڈالوں گا تقریباً آدھا کپ آئل کا اس کے بعد جناب اس کے اندر جائیں گے پیاز اس کے بعد جناب ٹماٹو لسندرہ کا پیسٹ وہ بھی آپ کو ہی کھاتے ہیں میں ڈالنے لگا ہوں آئل آئل کونسا آفیا یہاں کا نمبر اون آئل ہے یہ دیکھیں آفیا سوکیا کا نمبر اون آئل ہے کھانے پکانے میں تو وہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد جناب اس کو رکھ دینا ہے واپس اپنی جگہ پہ تو شارڈ کٹ ایسے ہے کہ مطلب جیسے آئل گرم ہوگا ہم ساتھ میں پیاز کٹ چکی ہیں یہ دیکھیں پیاز شاید میں نے کٹ لیا اب یہ جائیں گے اس ہنگلی کے اندر میں نے بند کر دیا تاکہ وہ آئل جلنا جائے اگر آپ نے اٹھانی ہے جناب پیاری دوئی فقیل کو پہنے سے پیادی توانہ میں سیم سے محفوظ رہ سکتے ہیں باقی اس کو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ہم نے اس میں پیاز وغیرہ ڈال لیے تھے سارنا نے تمائٹر بھی کٹ لیا اور سارنا نے لسندر کا پیسٹ بھی بنا لیا اب ہم شامل کریں گے اس کے اندر اس کو میں نے زیادہ براؤن نہیں کیا کیونکہ زیادہ براؤن کریں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا تو اس کے اندر جناب آبا ہم نے دیا دیا یہ تمائٹو تمائٹو ڈالنے کے بعد ان کو تھوڑا سا بھون لیں گے ٹھیک ہے آوازیں آرہی ہیں نا میں نے اس کی آواز نا ایسے ہی آئیں گے ٹھیک ہے نا پھل پار کے ساتھ تو اس کو جناب آبا ہم نے بھون لینا ہے ابھی میں نے تھوڑی آواز اس کی تیز رکھ لیے آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں ابھی دیکھیں نا پیاز کو میں نے زیادہ نہیں کیا زیادہ اس کو گلایا نہیں اس کو بس ہلکا ہلکا سا براؤن کیا ہلکا ہلکا سا اس کے اندر ابھی تمائٹر ڈالے ہیں باقی کی چیزیں جو ہے نا وہ ابھی یہ ڈالنا ہے بستاندر کا پیسٹ اس کے بعد باقی مثالیں کچھ جائیں گے اس کے اندر زیرا تھوڑا سا ڈالیں گے ابھی ذائقے کے لیے باقی میں چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تو سیانے کہتے ہیں جی کہ یہ جو نمک ہے نا یہ بھی ساتھ میں ڈال دیا جائے نا تو ذرا جلدی کالشہ بھی جاتا ہے پیاز اور ٹوماتر تو میں نے تقریباً اس بے ضرورت نمک لیا ہے اور وہ ہم اس کے اندر پھا لیں گے اس کے بعد باقی کی چیزیں ایسا ایسا ڈالیں گے نا ابھی میں نے تھوڑا سا تو سوچ رہا ہوں چلو میں اس کو دال ہی لیتا ہوں کیا آپ یاد کریں گے ہاتھوں کو صاف کر لینا ہے اس کے بعد اس کو ایسے صاف کر کر ایسے ایسے کر لینا تاکہ اس کو تھوڑا مروڑا شروڑا لگ جائے گا تو پھر اس کی جو خوشبو ہے نا وہ سو نہیں آتی ہے خوشبو چنگی آتی ہے باقی نمک ڈال دیا جیرہ ڈال دیا اس کو جناب ہلائیں گے تاکہ یہ ہمارے پیار جانا وہ گل بھول جائیں ضرورت نہیں ہے پھر وہ ہیوی ہی بن جاتی ہے لائٹس ہی ہونی چاہیے دال کا ایک اپنا ٹھیکستہ آنا چاہیے مزہ آنا چاہیے خوبص کے ساتھ کھائیں ہمارے پاس خوبص ہی ہوتا ہے یا پھر روٹی کے ساتھ کھائیں تو چس آنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ کو بتاتا ہوں تو وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا لسن ادرک کا پیسٹ وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو صفائی کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا پڑھتا کیونکہ مجھے سفائی سے مزہ آتا ہے چیزیں سافنا مزہ نہیں آتا تو اب اس کو گلا لیتے ہیں اس کے اندر زیرا بھی گیا نمک بھی گیا اور تماتر پیسٹ چیزیں چلے گئیں ہیں یہ مزہ؟ اس کے اندر لال کٹی ہوئی میرچ لال کٹی ہوئی میرچ عادی ترمج میں ڈاال رہو کیونکہ بار میں اگر تھوڑی سی زیادہ ڈال گیا ہے اگر تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو پھر جو اینڈ پر تو زاہر لال میں جز لستی نہیں تو پھر جو ایک کم ہو جائے تو پھر کالی میرچ میرچ کالی میرچ جو ہے نا وہ پھر کام دیتی ہے یہ دیکھیں ارائبک مرچ کالی پھر یہ کام دیتی ہے یہ دیکھیں پیارا پیارا سا مسال آپ کی پیاری پیاری سی طرح میں تیار ہو جکا ہے ریڈر 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 ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہ پوری طرح جو ہے نا اب بہترین بن گیا اب میں اس کے لیے اندر ڈالوں گا دال ماش کی دال اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں دال اس کے اندر ڈال دی ہے جناب اور یہ دیکھیں پتیلہ کیسے صاف ہوا ہے ایک بھی دانہ اس میں نہیں بچا میں نے کچھ ہری مرچے نکال کر رکھ رہی ہیں صاحب میں یہ ایراتھوم جو پڑا ہوا تھا وہ تو میں نے کہا یہ بھی ڈالیں گے اس کو ابھی اس کو تھوڑا بھون کے نا بھوننے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ ماش کی دال ہوتی ہے زیادہ پانی ڈالیں گے تو پھر یہ گڑ بڑیشن کر جاتی ہے تھوڑی کھڑی کھڑی رہے نا تو مزے آبتا ہے تو ابھی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ملتے ہیں پھر آپ سے جناب تو اس کو میں ابھی تھوڑا ایک دو منٹ کے لیے ڈھک دیتا ہوں ویسے آپ نے سازم میں اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور چمچہ ہلانا ہے تاکہ وہ یہ ناو کے نیچے لگ جائے تو میں نے ابھی اس کو ایک دو منٹ کے لیے ڈھک دیا تاکہ تھوڑی سیس کے اندر سٹیم بنیں اور اس میں پھر دیکھتے ہیں آگے اب یہ دیکھیں نا پوجھ رہی ہے پوجھ رہی ہے اپنا رانگشان کٹ رہی ہے تو ہم دیکھیں گے ابھی یہ کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ بننی مزے کی چاہیے ٹھیک ہے نا کوئی کھائے نہ کھائے ہم تو کھائیں گے نا مزے کی بننی چاہیے مزے کی اور ریسپی بھی سادہ سی آیا اور جو ہمارے وڈے وڈے جو یوٹیوپرز ہوتے ہیں نا وہ کھانے پکانے والے ڈے وڈے وڈے وہ کہتے ہیں جی پانچ منٹ میں تیار پانچ منٹ میں تیار پانچ منٹ تو مسالہ کٹن لگیا ہی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے باقی جناب اس کو صدہ پدرہ کرتے کرتے ہی جناب داس منٹ لگ جاتے ہیں اس کے بعد ایک ٹائم ہوتا ہے ظاہر ہے تو تقریباً پونہ کینٹہ ایک کینٹہ لگی جاتا ہے آدھا پونہ کینٹہ لگے جاتا ہے اس کے بعد جاگے کہیں گے شہزادی تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے مینیمم جو ہے انڈی کو تقریباً یار ایک کینٹہ تو کوئی نہیں گیا نا آپ کی پوری پریپریشن کٹنگ شٹنگ بٹنگ یہ وہ سب کچھ ڈال ڈول کے اب جو ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں نے تقریباً آدھا گلاس پانی ڈالا ہے تو اس کے بعد باقی جو حراتوں میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے ہری مرچیں بھی پانچ ڈال دیا ہے تاکہ اب میں اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ خود بخود پکے پندرہ بیس منٹ لے گی اور اس کے بعد جناب یہ بہترین تیار ہو جانی ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو فائنل لوک ہے تیار ہونے کے بعد تو میں آپ کو کچن کی بھی چیزیں دکھا دیتا ہوں نا یہ جناب ہمارا پیارا سا جھولا ہے یہ ہمارا پیارا سا اومن ہے ٹیشو بغیرہ رکھے ہوئے ہم نے اور سالان زیتون کا آئل بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم نے اس کا بھی چسکہ لینا ہوتا ہے زیتون کے آئل کا ٹھیک ہے تو باقی جناب ہماری چیزیں جو ہیں ادھر فریج ہو گیا فریج ہو گیا اس کے بعد جناب ادھر ہم نے علو شالو یہ ٹماٹر چھماٹر یہ وہ سارے وہ تو فریج میں ہوتا ہیں لیکن علو پیاز وغیرہ جو ہے نا وہ ادھر ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر کچھرا ڈالنے کے لئے یہ شاپر رکھا ہوتا ہے یہ کچھرا اسی ٹائم پھر ہم فارغ کر دیتے ہیں ساتھ میں ہوتی ہے ہمارے پر فیری بڑی شاندار اس کے ساتھ ہم لوگ پانڈیشنیں توتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا کچھن کا وزیٹ باقی ملتے ہیں آپ کو جیسے تیار ہو جاتی دال تو لیں جی گائز دال ہو گئی ہے جی ریڈی الحمدللہ ہم نے اس کا کر دیا آگ شاگ نیچے سے بند کر دیا چولہ بند کر دیا ماشاءاللہ جناب زبردست دال ریڈی ہے اور میں نے جناب اس کو چک کے دیکھا ہے بڑی زبردست لائٹ اور بہت ہی سیمپل بڑی سادہ سی بنی ہے بہت ہی زبردست آپ بھی ٹرائی ضرور کیجئے پسند آئے تو جناب ضرور شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرنا ہے چینل کو اور ویڈیو کو جناب لائک بھی کرنا ہے آپ سب کو بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے رزوان رزی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تیک کیر بائی بائی ابھی ہم جناب دال انجوائے کریں گے اور مزے سے روڈی چھوڑی کھائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ تیک کیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی